ایمان مزاری صاحبہ ہیں ان کے اوپر ایک پہلے والے معاملے میں ان کو بیل ملتی ہے دوسری ایف آئی آر ہو جاتی ہے دوسرے میں جیسے بیل کا ہونے لگتا ہے تو ایک چھبیس تاریخ کو ایف آئی آر ہوتی ہے ایک شخص آتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے ملتے تھے کیونکہ جلسے ہو سکیں افادشی خلاف بات کر سکیں مگر ایف آئی آر وہ چھبیس کو کراتا ہے واقعہ وہ پچیس پات تاریخ کا بتاتا ہے یعنی اکیس دن بعد اور یہ اسی دن ای بیل اپلیکیشن فکس ہوئی ہوتی ہے ایمان مزاری صاحبہ کی کہ یہاں بیل ہو جائے گی تو دوسرے کیس میں دھر لی جائیں گی تو یہ جو معاملہ ہے دیکھیں شازے بھائی ایمان مزاری صاحبہ جو ہے وہ ہماری پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ ایک مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے تحت انہوں نے ترنول میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں باوجود اس کے کہ یہ تیپ آیا تھا کہ صرف پی ٹی ایم کی قیادت ہوگی لیکن خیر وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر ایک کا ہے وہ اس جلسے میں گئی اور جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی کیا ہمارا لائی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے دیفنس فورسز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے اور چلیں تنقید تو جائز ہے لیکن انہوں نے تو وہ تمام ریڈ لائن ٹواز کر دی آج آپ کہہ دیں کہ روزانہ کی بنیاد پر چار سے پانچ ہمارے فوجی جوان شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں وہ دہشتگردوں کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے اور ٹی ٹی پی کا اور دہشتگردی کا جو رائز ہے اس ملک میں وہ پچھلے آٹھ مہینوں میں کوئی ففٹی پرسنٹ آباب ہو چکا ہے اب ایسے ماحول میں جب آپ ان کو ہی دہشتگرد کہیں گے تو یہ تو ایکسپٹیبل نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے ان کے خلاف کیسز کی ہے پہلا کیس تھا اس پر بیل ہو گئی دوسرا کیس تھا اس پر بیل ہو گئی تو تیسرا کیس ہے وہ ان کی تقریر سے متعلق نہیں ہے ایک شخص اٹھتا ہے چھبیس تاریخ کو اور کہتا ہے کہ پانچ تاریخ کو مجھے یہ ملے تھے اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے پھر مجھے دھمکیاں دینا شروع کی انہوں نے یہ تمام رقم جمع کر کے نہ صرف اپنے قبضے میں کر لی مجھ سے رقم لے کے بلکہ مختلف قسم کی گاڑیاں ہوتیل میں رہائی جلسے جلوس کے اخراجات اور دیگر اخراجات کی مد میں بھی رکھے اب ایمان مزاری صاحبہ کی جو لائر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو بیان دی دیا آئیو کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو وہ کبھی اس شخص سے نہیں ملی ہیں اور انہوں نے کبھی اس سے پیسے نہیں لیے ہیں انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی بھی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں کہ پولیس جا کے ویریفائے کر لے اپنا فون لیپ ٹاپ وہ پہلے ان کی کسٹیڈی میں ہے اس کے بھی انہوں نے ساری کی ساری انفرمیشن وہ دینے کو تیار ہیں اب ایک شخص اٹھتا ہے اس کے کہنے پر کہ جس سے پیسے لیے ہیں تاکہ فوج کی اخلاف کر سکے اور ان کی ایک اور گریفتاری ڈال دی جاتی ہے اور پھر ریمان لے لیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے جج صاحب ریمان دیتے ہیں ایک دن کا دو دن کا اس میں وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر کوٹس موجود ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آیا یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے اب جس شخص کو کیونکہ یہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں آپ کے خلاف کل درخواست دے سکتا ہوں اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی قانونی طور پہ بسا اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ پائیوٹلی آ کے اپلیکیشنز دیتے ہیں اور پولیس اگر کہیں وہ اس انویسٹیگیشن کو یا اس ایف آئی آر کو چاک نہیں کرتی ہے تو ہماری کوٹس انٹروین کرتی ہے کہ آپ فوراں اس کی ایف آئی آر چاک کریں تو پھر اس سے کتری یہ شہزا شاد ہے جس نے یہ انفرمیشن دی ہے یہ جو شہزا شاد ہے جس نے انفرمیشن دی اور ایف آئی آر کر رہا ہے یہ اس سے کتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہاں کہاں اس کے بینک اکاؤنٹس دیکھے گئے پیسے کی کیا ایویڈنس دیکھی گئی ہے کہ جی پیسے کی ایویڈنس یا پھر جو تھریٹ اس کو ملے ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے دھمکیا دی گئی کہاں دھمکیا دی گئی کون سے موبائل میسیجز کون سی کالز کون سی ملاقاتوں کا پیسے کی ٹرانسفر کا ایویڈنس اس نے دیا ہے دیکھیں ابھی یہ تو پری میچیور ہے کچھ کہنا ابھی انفرمیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ہو رہی ہیں جو بھی انفرمیشن ہوں گی وہ کوٹ پہ پیش کی جائیں گی اگر مزاری صاحبہ بے گناہ ہوں گی انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی پیسے نہیں دیے تو ان کو ریمیڈی مل جائے گی کوٹ سے یہ فیصلہ تو کوٹ میں کرنا ہے جب مل جائے گی تو کیا پھر ایک اور ایف آئی آر ہو جائے گی کیونکہ آپ طور پر خواتین کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے اور وہیں جا کر تحقیقات ان سے کرلی دیاتی ہیں ان کا تین دن کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے دو میں بیل ہوئی تیسرا ہو گیا تیسرے میں ہوگی تو کیا چوتھا ہو جائے گا اور پھر گرفتار ہو جائیں گی بکٹی صاحب کیا یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کی جیلوں میں خواتین ہیں ان سب کے ساتھ کوئی ایسی سپیشل ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ جیو کے ٹاپ سلوٹ میں آکے ان کو ڈسکس کیا جائے فور ٹین فیفٹین منٹس جو ملزمہ ہیں آف کورس نوٹ اب معاملہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب کی بھی بات کروں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ان سب کی بات نہیں ہوئی ہے تو ایمان مزاری کی بھی نہیں بات کرو پھر میں جس کی بات کر رہا ہوں آپ ان کا جواب دے دیں ورنہ جو دوسری بھی ہیں جن کے ساتھ بھی مان مزاری والا سلوک ہو رہا ہے ان کو بھی ریلیف دے دیں دیکھیں میں تو ملزمہ کے طور پر دیکھتا ہوں اب یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ بے گناہ ہوئی تو عدالت ان کو رہا کر دے گی